ایمرجنسی ہسپٹل بنی حال میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ایک لیڈی کی موت ہو گئی ہے جو درد ذہن میں مبتلا تھی اور یہ ان کے وارسین جو ہے یہاں پر موجود ہے اور یہ بہت ہی افسوسناک واقع ہوتا ہے کہ جب اس طرح سے جب جوانی میں جو ہے کسی لیڈی کی موت ہوتی ہے یہ جائزہ میں ایمرجنسی ہسٹل بنی حال سے آپ تک لانے کی کوش کر رہا ہوں نیل کے دور افتادہ علاقے میں ایک پروگرام کے ذریعے ہم گھر کی طرف جا رہے تھے کہ وہاں سے جو ہے مڑ کے یہاں آنا پڑا کہ جہاں پر مقامی لوگوں نے کہا کہ ایک لیڈی کی موت ہو گئی ہے آپ بتائیے کیسے ان کی موت ہو گئی بھائی صاحب عدد سے آئے تو بس درد ہو گیا راستے میں تو یہاں پانچ منٹ رہی تو خوزر گئی آچھا چھا 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 تو چلے یہ میں آپ کو جائزہ دکھا رہا ہوں کہ ایک لیڈی کی موت یہاں پر ہو گئی ہے اور ایمرجنسی ہسٹل بنی حال میں جو ہے یہاں پر یہ اس وقت جو ہے سبھی لوگ کافی زیادہ مایوس ہے کہ اس لیڈی کی موت ہو گئی ہے اور ایمبولنس کے ذریعے جو ہے انہیں اپنے آبائی گاؤں میں جو ہے لے جایا جا رہا ہے یہ کہاں کی ہے بھائی صاحب یہ لیڈی کہاں کی ہے یہ نیل کی ہے کیا نام ہے ان کا افروزہ اس کا پہلی ڈیلیوری تھی ہے یا اور کوئی بچے ہیں اس کے آچھا چھا چھا یہ کتنے بچے ان کی دو بچے پہلے تھے یہ تیسری جی 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 تو یہاں پر سرجری وغیرہ ان کو ہو رہی تھی یا کیا مسئلہ تھا سر یہاں پہ اصل میں اس کو درد نہیں تھا درد نہیں تھا پھر دبائی لگائی درد کے لئے جی تو درد ہونے لگا تو اس کے بعد ایک انجکشن کیا اس کے بعد وہ ایک انجکشن کر کے اس کو پانچ منٹ میں گزر گئی تو ڈیلیوری ہوگی کی بچے کے سمیے تھی مدب جو ہے چلے ناظرین یہ بڑا افسوسناک واقع ہے یہاں پر ایمرجنسی ہسٹل بانی حال سے جو ہے میں تصویریں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ایک لیڈی کی یہاں پہ جو ہے وہ موت ہوگی ہے جو نیل کے علاقے سے تعلق رکھتی ہے جن کا ماننا ہے کہ یہاں پر جو ہے ان کی ڈیلیوری تھی اور ان کا ماننا ہے جو ان کے شاور ہے کہ ابھی درد وغیرہ جو ہے ان کو نہیں تھا ان کے مطابق اس کے بعد جو جو انجکشن وغیرہ لگایا گیا ان کا ماننا ہے کہ پھر چاندرمنٹوں کے بعد جو ہے ان کی موت ہوگی ہے یہ بانی حال ایمرجنسی ہسٹل سے جو ہے میں آپ کو جائزہ دکھا رہا ہوں کہ جب اس طرح کی موت کئی پر بھی ہو جاتی ہے تو لوگوں کو بڑا افسوس ہو جاتا ہے اس پر کہ ایک ینگ لیڈی جو ہے وہ بلکل اپنے بچے کے سمیت جو ہے اس جہاں فانی سے رخصت ہوگی اور یہ آپ ایمرجنسی ہسٹل سے برائے راز جو ہے میں عارف وید آپ تک یہ تصویریں لارہا ہوں کہ ایک لیڈی کی یہاں پہ موت ہوگی ہے جو کہ نیل علاقے سے جو تعلق رکھنے والی ہے اور یہ انٹہائی بڑا ایک دلکھراش معاملہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح سے جو ہے کسی کی موت ہو جاتی ہے اور یہاں پر یہ جائزہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ایمبولنس کے ذریعے جو ہے اب اس لیڈی کو نیل کے علاقے میں جو ہے لے جائے جا رہا ہے ایمرجنسی ہسٹل بانی حال میں ایک خاتون جو ہے بچے کے سمیت جو ہے ان کی موت ہو بھی ہے اور یہ تصویریں جو ہے میں آپ کو ایمرجنسی ہسٹل بانی حال سے دکھا رہا ہوں جسے کہ اب ایمبولنس کے ذریعے جو ہے نیل کی وادی میں لے جائے جا رہا ہے اور یہ تصویریں جو ہے بانی حال ایمرجنسی ہسپٹل سے میں عاریف وحید آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سب ڈسٹک ہسٹل بانی حال ہے کہ یہاں میں آپ کو بتانے کی کوش کروں گا کہ آج کل کے ڈیجٹل دور میں بھی جو ہے اس طرح سے کئی خواتین کو جو ہے اپنی جان گوانی پڑھ رہی ہیں اور اس کا خلاصہ کل ہم ضرور ملب آپ تک لانے کی کوش کریں گے کہ کس طرح سے جو ہے ان کی موت ہوگی لیکن یہاں پر فرحال جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس لیڈی کو جو ہے یہاں پر ایڈمٹ کیا گیا تھا اور اس کے بعد درد کا جو رہشو ہوتا ہے اور اس کو جو ڈیکریزنگ آرڈر کے اعتبار سے جو کچھ میڈیسن دی جاتی ہے تو اس میں ان کے شاور کا ماننا ہے کہ اس کے بعد جو ہے چاند منٹوں کے اندر ہی ان کی موت ہوگی ہے اور جنہیں اب یہ ایمرجنسی ہسپٹل بانی حال سے نیل کی اور جو ہے وہ لے جائے گیا یہ جائزہ جو ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ایمرجنسی ہسٹل بانی حال میں نیل کی ایک لیڈی کی یہاں پر موت ہوگی ہے جو کہ بچے کو جنم دینے والی تھی لیکن بچے کے سمیت جو ہے وہ اس دنیا سے چلی گی اور جس پر لوگوں کو کافی زیادہ افسوس ہو گیا اور یہ جائزہ میں برائراز جو ہے ایمرجنسی ہسٹل سے آپ تک لانے کی کوشش کروں